موسیقی 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 غریبوں ایسٹر مارٹن لیا ہے آپ کو میری گاڑیوں کی کلیکشن میں بنتلی، ایسٹر مارٹن اور ای ایم جی تینوں گاڑیاں پوائنٹ ایٹھ ملین ڈالر کی ہے آٹھ لاکھ ڈالر کی اور ایک گاڑیاں میں نے کسی خریدی ایم ایزان سے میں ہمیشہ کہتا ہوں پروڈکٹ سیل کرو کیاڑی کا ریویو بھی دوں گا اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ ایم ایزان پر پروڈکٹ کیسے سیل کیا جاتا ہے اگر یہ میں نے لیا ہے میں نے اپنے ایم ایزان کو چار سو ڈالر سے شروع کیا تھا آج کمپنی کا ورث 35 ملین ڈالر ہے آپ بھی کر سکتے ہو بس یہ بہانہ چھوڑو کہ کامپیٹیشن ہے نہیں کر سکتا یہ فضول بہانہ ہے یہ فضول بکواس ہے جو ہر ایک غریب ہر دن کرتا ہے اب اس بکواس کو آپ نے بند کرنا ہے اور آپ نے ریل میں کام انسان اور کامیابی کے بیچ میں ایک ہی چیز آتا ہے اور وہ کیا ہے سٹار ایکشن اور وہ سٹار چھوٹا ہو یا بڑا فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہر چھوٹا کاروبار بڑا ہو جاتا ہے چلتے ہیں گاڑی کا ریویو دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیسے لینا ہے گاڑی جو ہے فولی کنورڈیبل ہے گرمیوں کیلئے زبردست ہے اگر آپ نے چھت اوپن کرنا ہے انٹرا پہ جانا ہے یہ ہے یہ گاڑی مجی ملی دو لاکھ ڈالر کی وہ تاکس ہے اور یہ میرے ایمیزان کا پندرہ دن کا سیل ہے ایک سٹار ایک سٹار سے آپ ایزی لی لے سکتے ہیں مزدوری نہیں آئے گا چلو چلتے ہیں سڑک پہ اس بیسٹ کو گماتے ہیں آئے دیکھتے ہیں کہ ڈرائیو اس کا کیسا ہے سو گاڑی جو ہے ایسٹر مرٹن کا اگر آپ دیکھیں ان کا جو ہے گئر شفٹر بہت ہی سمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بٹنز لگے ہیں فارکنگ، ریورس، نیوٹرل، ڈرائیو آپ سوچو کہ شاہد بھائی آپ کے پاس آٹھ لاکھ ڈالر کی یہ تین گاڑیا ہے ان کلیکشن میں لیمبرگینی کیوں نہیں میں آپ کو بتا تو سب سے پہلے چلتے ہیں ڈرائیو پہ سو آپ نے جب اس کو ڈرائیو پہ ڈالا یہاں پہ یہ ایس موڈ جو ہے یہاں پہ تین موڈ ہیں ایک موڈ سپورٹ ریگولر کا ہے ایک سپورٹ پلس ہے اور آپ دیکھ رہو آواز چینج ہو رہا ہے گاڑی کا اور یہ جو ہے تھی موڈ جہاں پہ گاڑی جو ہے پیچھے سے فائر کرتا ہے مجھے یہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں غریب لوگ یہ کرتے ہیں میں اپنی گاڑی کو ہمیشہ ریگولر موڈ پہ چلاتا ہوں کیونکہ مجھے اٹنشن نہیں چاہیے اب بات کرتے ہیں لیمبرگینی کی مجھے لیمبرگینی گاڑی نہیں پسند لیمبرگینی گاڑی دنیا کی گٹیا ترین گاڑیا ہے ایک تو وہ کمفٹیبل نہیں اگر آپ میرے ایسٹن مارٹن کی سیٹ پہ بیٹھو آپ کو جو ہے چلانے میں تکلیف نہیں ہوگی اور دوسری بات لیمبرگینی کی خواہش ہمیشہ غریب کرتا ہے اور میں وہ چیز کبھی بھی بائی نہیں کرتا جو غریب ان کی خواہش کرے فلیشی گاڑی مجھے نہیں پسند لیمبرگینی ہوا مکلیرن ہوا یہ گاڑیاں مجھے نہیں پسند میں ہمیشہ کمفٹ کو پسند کرتا ہوں تو اس لیے میں نے اپنے گاڑیوں کی کلیکشن میں جو ہے ایسٹن مارٹن پینٹلی اور جو ہے ای ایم جی کو میں نے ایڈ کیا ہے اب بات کرتے ہیں ایمیزان کی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایمیزان سیچوریٹڈ ہے ناو بلکل بھی نہیں ہے لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ سب سے پہلے کمپنی کا جو ہے بیلنس شیٹ دے اگر ہم ایمیزان کا بیلنس شیٹ دے کہ ٹریلین ڈالر کی کمپنی ہے اب وہ ٹریلین ڈالر ہر دن بلین ڈالر کا سیل کرتے ہیں ایمیزان میں تین سو ملین ریگولر بائر ہے اور 1.3 ملین سیلر ہیں کوئی کمپیٹیشن نہیں کمپیٹیشن نہیں آپ نے بس شروع کرنا ہے شروع آپ نے آج سے ہی کرنا ہے دو سو یونٹ سے شروع کرو اور یہ ہے دو سو یونٹ سے کیا ہوگا آپ اپنے پرڈک کو ٹیسٹ کرو گے اور میک شور کرو کہ اپنا یوکے میں ایل ٹی دی یا اپنا جو ہے ٹریڈ مارک ضرور ریجسٹر کریں پتہ ہے اس گاڑی کیلئے میں نے دو لاکھ کیوں دیئے ہیں ویسے یہ غریب لوگ دیکھاؤ یہ سارے غریب لوگوں کے پاس یہ دیکھیں سارے ٹویوٹا یہ غریب لوگ ہیں امریکہ میں امریکہ میں جتنے بھی اگر آپ پورے ورجینیا میں سٹیٹ میں جاؤ نہ کسی کے پاس بنتلی ہوگی نہ ایسٹر مارٹن سب یہ لوگ کیوں نہیں خرید سکتے اب آپ سوچو گے شاید بھائی یہ بھی امریکہ میں یہ سارے غلام لوگ ہیں یہ غلام لوگ نہیں لے سکتے اگر آپ یہ گاڑی لیتے ہو دو لاکھ ڈالر کی اٹلیسٹ آپ کو مہینے کا تیس ہزار ڈالر اور یہ لوگ تیس ہزار مہینے کا نہیں تیس ہزار سال کا بناتے ہیں اس لئے یہ لوگ نہیں لے سکتے ایمیزان پہ دو سو یونٹ سے شروع کرو ہر ایک چیز پہ اب اس ایسٹر مارٹن گاڑی کیلئے میں نے دو لاکھ نہیں دیئے اس لوگوں کیلئے میں نے دو لاکھ دیئے ہیں بچوں کو میری یہ گاڑی دیکھاؤ یہ بریکلنگ واش ہے یہ میں نے بیس ہزار ڈالر کیلئے ہے گاڑی سب سیم ہے کیسی ہو گاڑی جو ہے دو ڈالر کی گاڑی بھی ہے تین ڈالر کی گاڑی بھی ہے میں نے اس پہ بیس ہزار کیوں دیئے لوگو اس لئے کہتاو اپنا برینڈ بناو جب ایمیزان پہ چیزیں سیل کرتے ہو سپلائر سے کہو اپنا لوگو سب کچھ جو ہے اپنے پروڈک پہ لگاؤ اپنا ایک نام بناو ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے لوگو کو بائی کرنے کیلئے بیس بیس ہزار دیں گے اس بات کو سمجھو ایپل نے کہا سی شروع کیا تھا ایک آئی فون گیار سوڈ ڈالر کا ہے کیوں کیونکہ لگو آپ لوگو کو نوکیا یاد ہے نوکیا کدھر گیا نوکیا جو ہے ختم ہوا کیوں کیونکہ نوکیا نے خود کو بدلا نہیں اور اپنے لوگو کو برقرار نہیں رکھا سو ہمیشہ خود کو اپگریڈ کرو ہمیشہ آگے بڑھنے کی سوچ اور دیکھیں لانگ ٹرم کیلئے سوچیں ایم ایزان پہ دو سو یونٹ سے شروع کرو آپ کا آئی پی آئی بھی پڑھے گا سٹورج ایک دن آئے گا تم آگے بڑھو گے ہول سیل بھی کرو اور جو ہے پرائیوٹ لیبل بھی کرو اس کے بارے میں میں دوسری ویڈیو بنا دوں گا میں اپنی سٹوڈنس کمیونٹی میں جا کے آپ کو اپنی سٹوڈنس دکھا دوں گا کہ میری سٹوڈنس نے کتنا چھوٹے سے شروع کیا آج میری سٹوڈنس ایم ایزان پہ ایک لاکھ درہم سے لے کے ساٹھ ہزار پاؤنڈ تک بھی لڑکے سیل کرتے ہیں یہ پروسس ہوتا ہے بھائی ہر ایک چیز جو ہے ٹائم لیتا ہے اوور نائٹ سکسس بلکل نہیں ملتی میں نے دو ہزار تیرہ سے شروع کیا تھا دو سال جو ہے مزدوری کی اس کے بعد اپنا کام مجھے سات سال لگے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے کہ آج میں ملتی ملین ایر ہوں میری کمپنی کا ورک سب کو پتا ہے میں جتنی بھی آج کل امریکہ میں جتنی بھی ریل سٹیٹ اون کرتا ہوں میں کیش پہ بائی کرتا ہوں نہ میں بینک کے پاس جاتا ہوں مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں میں سکول ڈراب آٹ ہوں میں نے نائنٹ میں سکول کو ڈراب کیا نہ میرے پاس کوئی ایسی ڈگری ان ڈگری کی ضرورت بھی نہیں ہے تمہیں پتہ ہے کیا کرو نرسری تک پڑھائی کرو ڈراب آٹ اپنے بچے کو نکالو تمہارا بچہ اے بی سی سیکھ جائے اپنے بچے پر ایک بیسک انگلیش کا کورس کرو وہ ہمارے استادوں کو انگلیش نہیں آتی جو انگلیش کا ٹیچر ہے اسے وہ ترسٹ کرو اور گریڈی ڈاگ اور وہ بکواس چیزیں وہ نہیں ہمارے استاد انگلیش نہیں بول سکتے they can't speak a single word trust me کھل اب اپنے استاد کے پاس جاؤ اسے انگلیش میں بات کرو بچہ یہ تو انگلیش ملیش he can't اس لئے کہتا ہوں بیسک انگلیش کا کورس کرو انسیک کا عمر نہیں ہوتی آپ ہر ایک عمر میں سیکھ سکتے ہو don't worry about that کہ میری عمر گئی ہے there is no excuse یہ فضول بہانے ہیں یہ بہانے اپنی زندگی سے نکالو یہ کرکٹ دیکھنا میچ دیکھنا فضول چیزوں میں اپنا پروڈکٹ بھی پروڈکٹ ہے so آپ لوگوں نے دیکھا to be honest یہ گاڑیاں لے کے مجھے اچھا لگتا ہے i like to spoil myself کیونکہ اس سے مجھے اور امید ملتی ہے کیونکہ اب یہ بائی کیا next جو ہے کیا بائی کرنا چاہیے انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے اپنے لئے چیزوں کو آسانی کرو شروع اور ایک خدا کیلئے خود کام مت کرو don't worry ہر ایک چیز جو ہے لوگوں سے کراؤ جو بھی چیز ہو چاہے وہ ایمیزان ہو ایف بی اے شروع کرو خود ففلمنٹ نہ کیا کرو گاڑی کا آواز سنیں گاڑی کا ریویو دیکھا آپ نے اسے دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ میں دکھاؤ کہ میرے پاس یہ گاڑی ہے میری گاڑی خود بخود دکھتی ہے لیکن آپ لوگوں کو دکھانے کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں لے سکتا ہوں تم بھی لے سکتے ہوں میں بھی آپ کی طرح عام انسان ہوں میں نے آپ لوگوں کے لئے یونیورسٹی بنائی ہے اس یونیورسٹی میں میں نے آپ کو سارے آپ کی سکول کالج میں آپ کو جو ترسٹی کرو سے کہا جاتے ہیں میری یونیورسٹی میں آپ کو ریل لائف کہ آپ نے ٹریڈنگ کیسے کرنا ہے میں گیرنٹی دیتا ہوں اگر آپ سٹاک مارکٹ میں آپ نے میرا سٹریڈی فالو کیا آپ ہر ایک دن دو تین ہزار ڈالر بنا سکتے ہوں میں سٹاک مارکٹ سے ہر مہینہ تین لاکھ ڈالر تک بناتا ہوں تم کیوں نہیں چھوٹے سے شروع کرو نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آج سے ہی شاہد یونیورسٹی میں خود کو انرول کرو اور جو طریقہ میں کر رہا ہوں اسے اپلائی کرو دیکھیں اگر جو چیز میں آپ کو سیکھاؤ اگر آپ اسے اپلائی نہیں کرو وہ آپ کے لئے گار بیجھیں موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی